منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلتے ہی نہیں آج کی گفتگو ان نوجوانوں کے نام جن میں آسمان کی بلندیا چھو لینے کا عزم و حسلام موجود ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں میرے دوست آپ کی چاہت کیا ہے آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے ماباپ کے لیے گھر والوں کے لیے گاؤ والوں کے لیے دیش کے لیے قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے آپ ایک اچھے سچے قابل انسان بنے کامیابی اور کامرانی آپ کا قدم چمے زندگی کے ہر شعبے میں آپ سفل رہے لوگ آپ کو چاہتے رہے ہر امتحان و آزمائش میں یوں ہی مسکرا کر کامیابی کی سیڑھیا چڑھتے رہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تک کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں سوچ رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں تاریخ پہ تاریخ پلاننگ پہ پلاننگ کر رہے ہیں یا پھر ڈر رہے ہیں شرما رہے ہیں احساسے کم تری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں خود کو دوسروں کے مقابلے کمزور سمجھ رہے ہیں ہمت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کیا ہے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ مشکلے تیرا حوصلہ ڈگ مگائے گی یہ مشکلے تیرا حوصلہ ڈگ مگائے گی خوابوں کا دامن نگاہوں سے چھوڑائے گی حوصلہ مت چھوڑنا اے مسافر حوصلہ مت چھوڑنا اے مسافر یہ ٹھوکرے ہی تجھے چلنا سکھائے گی اگر آپ ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پھوچھے اور کوشش کر رہے ہیں لیکن پریشانی ہے مشکلے ہیں رکاوٹے ہیں تو ڈرئیے نہیں گبرائیے نہیں رکیے نہیں چلتے رہیے دوڑتے رہیے خدا سے مانگتے رہیے کیونکہ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے ہر مشکل کا حل ہوتا ہے آج نہیں تو کل ہوتا ہے میرے دوست آج کی دنیا بڑی بے وفا ہے بڑی تیز ہے جو دوڑتا ہے اس کے ساتھ چلتی ہے اور جو رک جاتا ہے اس کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے ہر طرف ایک ریس لگی ہوئی ہے ہر کوئی دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے کوئی گر جائے تو اسے کچل کر نکل جاتے ہیں لوگ آج توفانوں میں جو پلتے جا رہے ہیں توفانوں میں جو پلتے جا رہے ہیں وہی لوگ دنیا بدلتے جا رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کے لیے رنگین خواب سجا رہے ہیں تو آپ ہشیار رہیے بہت ہشیار رہیے اپنی پڑھائی میں اپنے کاموں میں اتنا مستم مگن ہو جائے کہ بڑی سے بڑی کامیابی بڑی سے بڑی ساکسس آپ کو ڈونتے ہوئے آپ کے پاس آ جائے آپ خود کے اپنے ماں باپ کے گھر والوں کے گاو والوں کے گاو والوں کے دیشواسیوں کے دنیا والوں کے خوابوں کی تعبیر بڑھ جائے کیوں فر رہا ہے منزل کی تلاش میں کیوں فر رہا ہے راہی منزل کی تلاش میں کیوں فر رہا ہے راہی اتنا عظیم بن جا اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے آپ ہرگز کسی کے بہکاوے میں مت آئے گا خاص طور سے کسی بھی پولیٹیشن کے نرگے میں مت فاسیے ورنہ آپ کے خوابوں کی تعمیر ملیا میٹ ہو جائے گی آپ اس کے پیچھے پیچھے چل کر اپنا کریار مت برباد کریے گا ورنہ آپ کی اوچھی اڑان کی رفتار پر سپیٹ بریکر لگ جائے گا پھر آپ زندگی میں پشتاتے رہیں گے کفے دست ملتے رہیں گے گلا شکوا کرتے رہیں گے اور بس سر پر ہاتھ رکھ کر روتے بلکتے رہیں گے میرے دوست آپ دوسروں کی فکر چھوڑیے آپ ابھی کھڑے ہو جائیے چل پڑیے آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ دنیا والوں کو دکھا سکتے ہیں آپ دنیا کی ہوا کو ہوا کی ہوا کے روح کو بدل سکتے ہیں یاد رکھئے توفانوں کی کمی نہیں ہے اس جہاں میں لڑتے ہوئے یہ سفر تئی کرنا ملے جہ زخم سفر راہ میں انہیں ہی تم زندگی کا تجربہ کہنا لاکھ زخم کھانے پر بھی ہر زخم نیا ہوگا تجربے کتنے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر سفر نیا ہوگا